اولاد کے بھی بڑے فضائل ہیں دوسرا اپنے آپ کو حرام خواہش سے کیسے بچاؤ گے بازار میں نکلو گے ہر طرح کی چیزیں نظر آئیں گی تو بیوی کے پاس آو گے تو کیا بولو گے بھائی یار وہ جو ہے نا نہیں دل برمائل نہیں ہوں گا گناہوں میں پڑ جاؤ گے ایسے ہوا ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسے تو شکر ہے مشورہ لے لیا تھا تو حلال چیز جو ہے نا بعض دفعہ کسی کام کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ کہہ بھی رہے تھے کر لو اب کیا ہے کہ آپ کو میں دیکھو میں دو ٹوک باتیں کرنے کا عادی ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو آپ کو آفس میں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے اس سے آنکھ مٹکے مت کرو اس سے شادی کر لو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو لڑکیاں پسند آتی ہیں تو پسند آتی ہیں تو یہ تو حرام خواہش پیدا ہوتی ہے تو حرام خواہش پوری کرنے کے لیے شادیاں رچائی جا رہی ہیں تو بھائی جب اس سے نکاح کر لیا تو وہ حرام نہیں رہی نا دیکھو اگر تمہیں کوئی پسند آئے گی آفس میں اگر تم شادی نہیں کرو گے تو وہ کیا کرو گے پھر اس سے تم دوستیاں کرو گے اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر دے گا کیونکہ تمہیں پسند آ رہی ہے اس کا مطلب اٹریکشن ہے اس میں تو کوئی اور گناہ کرے گا تو تم اگر اس سے شادی کر لوگے تو تمہاری حلال خواہش بھی پوری تم بھی گناہ سے بچ گئے اس لڑکی کو بھی گناہ سے بچا لیا اور کسی اور شخص کو بھی گناہ سے بچا لیا کہ اگر تم نکاح نہ کرتے تو وہ دوستیوں میں پڑ جاتا تو فائدہ ہی فائدہ ہیں کہ نہیں ہیں اب اتنی کومن سینس کی باتیں ہیں لیکن پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں یوکے میں وہ ان کی کوئی کلیک تھی تو وہ میرے پاس فون آتے تھے یار یہ مسئلہ ہے میں نے کہا بھائی پپ شادی کر لے کہنے فلپینی ہے میں کہاں سے شادی کروں گا اس سے میں نے کہا مسلمان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو مسلمان کیا شادی ہو گئی تین چار سال ہو گئے دیکھو گناہ سے اس کو بھی بچا لیا خود بھی بچ گئے تو اس میں کیا جا رہے نہیں کرو گے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگی کسی دوسرے مسلمان کو بھی خراب کرے گی تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اولاد سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا تو شریعت نے روکا ہے اور عبادت قرار دے دیا ماباپ سے محبت عبادت پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا تو اللہ نے کہا کماؤ گئی نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا بھیگ مانگو گے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاو گے